اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دو کے مسارہ چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سی بیف اسٹک بوٹی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں پاس میں جو بیل آئیک ہونے اسے ضرور پرس کریں اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہرنی ریسپی آپ کو سب سے پہلے ملے گی جو بلکل فری جو بہت ہی سپائسی اور بہت ہی مزیدار سے بن کر تیار ہوں گے اور اندر سے سوفٹ ہوں گے میں ان کو تقریباً ایک دن پہلے ہی مرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں تو آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک ہی کولو کرنا ہے اگر آپ نے بہت ہی اچھے سے بار بیگیو بنانے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کجی کے آس پاس بیف کی بوٹی لی ہے اور میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے اس طرح کی بوٹیاں بنا کر رکھی نہیں ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ اس طرح کی بوٹیاں بنا کر رکھ دینی ہے اب اس میں میں سپائسیز ایٹ کر دوں گی تو اس میں سب سے پہلے میں ایٹ کر دوں گی ایک ٹی سپون نمک ہے نمک آپ ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایٹ کر لیں ایک ٹی سپون ایٹ کر دیں گے لال مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلڈی پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون بلیک پیپر یعنی کالی مرچوں کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون خوٹی وی لال مرچ یہ ایک ٹی سپون ہے اور ایک ٹی سپون ہی اس میں باربیگیو مسالہ ایٹ کر رہی ہوں یعنی کہ تکہ مسالہ یہ اوپشنل ہے آپ ایٹ کر سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا اب اس میں ایٹ کر دیں گے یہ وان ان ہاف ٹی سپون ادھرا کلسن کا پیسٹ ہے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس ٹک بوٹی بلکل باربیگیو کا ٹیسٹ ہی آئے گا جیسے ہم باہر سے بلکل کھاتے ہیں بلکل اسی طرح کا ٹیسٹ آئے گا اور یہ ایک ٹی بل اسپون کچھے پپیتے کا پیسٹ ہے آپ کے پاس کچھے پپیتہ نہ ہو آپ پکا ہوئی اس کا بھی پیسٹ بنا کر اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہ ایک ٹی بل اسپون ہے اور ساتھ ہی اس میں لیمن جوس ایٹ کر دیں گے یہ بھی ایک ٹی بل اسپون ہے اور اس میں ایٹ کر دیں گے یہ اوائل ٹو ٹی بل اسپون اور ساتھ ہی اس میں ایٹ کر دیں گے یہ دہی یہ تقریباً پانچ ٹی بل اسپون کے قریب ہے اب ان کو ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھا آپ ہاتھوں سے بھی ان کو مکس کر سکتے ہیں لیکن یہ ہائی سپونیوز کر رہی ہیں تو بس یہ میں نے مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ لیں یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی زبردست سے یہ مسائلیں ہیں تو اب ہم نے ان کو پورا ایک دن کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ایک دن کے لیے ٹھیک ہے ایک دن کے لیے ایک دن کے لیے آپ کو مکس کر سکتے ہیں تو اس کو اب میں کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے مرینیشن کے لیے تو کل پھر ان کو ہم ٹرائی کر لیں گے تو یہ ایک دن کے لیے رکھنا بہت ضروری ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوشٹ بہت ہی اچھے سے ہمارا گلیا کیونکہ ہم اسٹک بوٹی بنا رہے ہیں تو ہم اسٹک میں ڈال کر ہی بنائیں گے تو اس کے لیے ایک دن کا مرینیشن ضروری ہے ایک دن کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے پھر آپ کو میں کل انشاءاللہ دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے مزے کے اور کتنے زبردست بنے ہیں بہت ہی زیادہ سپائسی ہوں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ایک دن کے بعد تو یہاں پر ہمارا ایک دن پورا ہو چکا ہے اس بوشٹ کو میں نے جو مرینیش کر کے رکھا ہوا تھا اسے گھنٹا پہلے میں نے فریج سے نکال دیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو ان کو میں دوبارہ سے مکس کر لوں گے اچھے سے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا مرینیشن ہوا ہے گھوشت بہت ہی مزیدار سی خوشبواری مسالوں کے یہ گھوشت دیکھیں بہت ہی اچھے سے مرینیشن کیونکہ اس میں نے کچھے پپیتے کا پیسٹ ہے وہ ڈالا تھا آپ کے پاس کچھے پپیتے کا پیسٹ نہ ہو اور کچھری پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں جو گھوشت دلانی کا پاوڈر ہے تو یہ بس ہو گیا مکس اب اسے میں کیا کروں گی یہ میرے پاس باربی کیوکے سٹکس ہیں یہ آپ کو ایزلی مل جائیں گے راشن والی کسی بھی شاپ سے مارکیٹ سے کہی سے بھی آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھیں ان کا سائز یہ چھوٹے بڑے سائز میں مل جاتے ہیں آپ کو تو جس طرح پین ہے آپ کا مطلب چھوٹا بڑا ہو یا تاوے میں آپ فرائے کر رہے ہو تو آپ ان کا سائز دیکھ لیں کیونکہ جب ہمارا پین چھوٹا ہوگا تو اسے ہم بڑا رکھیں گے سٹکس یعنی صرف بڑے سائز کی لیں گے تو اس لئے آپ نے یہ سائز دیکھ کر ہی لینا ہے یہ بڑے سائز کی بھی آتے ہیں میں نے چھوٹے لگا رکھے ہوئے ہیں اس طرح سے یہ بھی تھوڑی بڑی بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں اب نورمل سائز کی بھی آپ رکھ سکتے ہیں بڑے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس میں تین یا چار جتنے ہیں جس طرح سے آپ اس میں ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اچھا آپ چھاہیں آپ اسے باربی کیو بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئیلے پر تو تھوڑا مشکیل ہوتا ہے تو یہ پین میں اور اور تبوے میں آرام سے فرائی ہو جاتے ہیں بہت ہی مزے تو بس یہ بنا کر ہم پلیٹ میں رکھتے جائیں آپ چاہیں اس میں چار بوٹیاں ڈال سکتے ہیں سارے بنا کر ہی رکھتے ہیں ڈال سکتے 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 ہیں اب ان کو ہم فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کی ٹائمنگ اور طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر پین رکھ دیا ہے اور اس میں میں دو سے تین ٹیبل اسپون کے قریب ڈال سکتے ہیں اب یہ اسٹکس جو میں نے رکھتے ہیں یہ ایک کرکن میں ڈالتے جائیں گے فرائی کرنے کے لیے اس میں چار اسٹکس آ رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں آ رہے ہیں تو باقی جو ہے میں دوسری سائٹ پر فرائی کر لوں گی لیکن آپ لوگوں کو میں اتنا بتا دوں فلیم آپ نے بلکل لو پر رکھنا ہے کیونکہ یہ بیف ہے اس کو فرائی ہونے میں تھوڑا ٹائم لے گے گا تقریباً اٹھارہ سے بیس منٹ تک ایک سائٹ سے ہم فرائی کر لیں گے پھر اسی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے لیکن فلیم آپ نے لو پر رکھنا ہے دیکھ لیں میں نے کتنی رکھی ہوئی ہے بلکل ہی لو پر میں نے رکھا ہوا ان کو اب ان کو کور کر کے ہم فرائی کر لیں گے دوسری سائٹ پر میں یہاں تووے میں فرائی کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم لگتا ہے فرائی ہونے میں تو یہ بہت ہی آسانی سے ہم فرائی کر سکتے ہیں دو جگہ یہ ایسے لوگوں کے لیے گھر میں مطلب فرائی کر سکتے ہیں لیکن نونسٹک ان کے پاس نہیں ہوتا تو یہ بہت ایزی طریقہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو اس کو ہم کس طرح سے کور کریں گے اگر وہ آپ کے پاس ہو تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر نہ ہو تو اس طرح کی ہم تھالی بھی اس کے اوپر ہم رکھ سکتے ہیں کور کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں تو اسے بھی ہم میڈیم تو لو پر نہیں بلکہ لو پر ہم اس کو فرائی کر لیں گے اسی طرح سے 20 منٹ تک ایک سائٹ سے پھر دوسری سائٹ سے بھی 20 منٹ تک ہمارے 20 منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں پانی اس کا جو نکلا ہوا اسی میں ہی فرائی ہو رہے ہیں تو اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے فلیم کو آپ نے بلکل لو پر رکھنا ہے پھر سے میں بتا رہی ہوں دوبارہ سے اس کو کور کر لیں گے اور 20 منٹ تک کسی طرح سے فرائی ہونے دیں گے تو تب تک ہمارے گوشت فرائی ہو رہے ہیں تو ہم باربی کیوکی جو ہے چٹنی تیار کریں گے چٹنی تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم دنیا ہے اور اسی کا ہاف کو دینہ لیں گے اور دو لسن کی کلیا لیں گے اور دو چھوٹی والی ہری مرچیں اور ایک بڑی والی لی ہے میں نے اور یہ دو گول والی لال مرچیں اگر آپ کے پاس نہ ہو آپ ہاف ٹی اسپون کو ٹی وی لال مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پی سائے ڈال دیں گے اسی جگہ میں صرف یہ چیزیں ایڈ نہیں کرنی میں آپ کو پھر بتاتی ہوں اس میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے اب اس میں ایڈ کر دوں گی یہ ون پورٹی سپون کے قریب زیرہ ہے ثابت زیرہ اس میں ایڈ کر دیں تھوڑا سا نمک اس میں شامل کریں گے آپ ٹیسٹ کے حساب سے ہی اس میں ایڈ کر دیں کے نمک میں زیادہ روڑ نہیں کر رہی اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کا پل ہے یہ تقریباً 1 4d cup کے برابر ہے اس میں ایڈ کر دیں گے آپ کے پاس یہなんだ بلینڈر نہ ہو تو آپ بلینڈر جگ میں بھی بناتے ہیں یہ ہو گیا اچھے سے بس اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں کسی مزیدار سی چٹنی بنی ہے بھاربی کیونکہ اچھے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چٹنی بنانا سکھا چکی ہوں بھاربی کیونکہ بہت ہی مزیدار سی ہے تو آپ اسے دیکھئے گا ضرور نہیں یہاں آئی بٹن میں اس کا لنک لے رہی ہوں اس کے ساتھ آپ رائطہ بھی بنا سکتے ہیں ان بھاربی کیونکہ ساتھ بہت ہی چٹنی تو بس ہی چٹنی ریڈی ہے تو یہاں پر 20 منٹ پورے ہو چکے ہیں اب ہم یہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ کہ میں دکھا دوں یہ کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے اور اس کی سائیڈ ہم دوبارہ سے چینج کر لیں گے تاکہ اس سائیڈ میں بھی اسی طرح کا کلر آئے یہ گلنے کے لیے میں نے سائیڈ اس کی جلدی چینج کر لیتی تو بس یہ اندر سے میرے حال سے بلکل صوف ہے ابھی میں آپ لوگوں کو بعد میں دکھاؤں گی تو تھوڑی دیر تک بس اس کو کور کر لیں گے دو منٹ تک کلر آنے کے لیے اس کے بعد پھر ہم انہیں نکال لیں گے تو یہ دو منٹ پر جو میں فرائے کر رہی تھی یہ بھی دیکھنے آپ لوگ ان کا بہت ہی زبردست سا کلر آیا ہے اور یہ بھی بس فرائی ہو چکے ہیں دو منٹ تک اس طرح سے ہم رکھیں گے تاکہ کلر آجے دوسری سائیڈ سے انہیں بھی پھر ہم نکال لیں گے پھر یہ دو منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ سے بھی کلر آ چکا ہے تو اب ہم انہیں نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے ہی فرائے کر کے رکھے ہمیں جو تووے والے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے تو ہم جو دوسرے رہے گے ہیں باقی کے بھی وہ بھی سی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی کیونکہ ہم نے یہ دم بھی دینا ہے کوئیلے کا کو سکھیں پھر میں ہمیں تک سکتے ہیں یہ سارے میں نے خلال کر لیا سکتے ہیں جب ہم نے اس نے کل کرنا ہے اس کو سموکی فلیور دینا ہے یعنی کہ پہلے کا دم اس سٹکس پنایا ہیں میں سارے سالے میں رکھ رہی ہوں ایسے ہی مطلب سب کو نہیں پسند یہاں پر آپ کے پاس فائل پیپر ہو تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ پیاز کا چھلکا لیا ہوا ہے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں ایسے اس کے اوپر کوئیلہ نہیں رکھنا یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم اس طرح سے رکھ دیں گے کوئیلے کو اب اس کے اوپر یہ دھوڑا سا اویل ہم ڈال دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تو آپ لوگ جتنی در smoky flavor دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں تو میں یہاں پر تقریباً 30 second کے لیے اس کو دوں گے اس کے بعد میں کوئیلہ ہٹا دوں گے اور اسے سرف کر دوں گے یہاں پر 30 second ہو چکے ہیں اب یہ نکن ہٹا دوں گے اور یہ کوئیلہ ہی بھی میں نکال دوں گے تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ کتنے اچھے اور صافت بنے ہیں گوشت ہمارے پیسٹک سے ہم نکال دیں گے ایک بوٹی یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے گلا ہوا ہے یہ گوشت یہ دیکھیں بہت ہی پرفیکٹ ہی کوک ہوا ہوا ہے گوشت تو آپ ضرور سے ٹرائے کر اس ریسیپی کو اب ہم اسے کریں گے سر یہ دیکھیں میں نے سارے سٹر میں ڈال دیئے ہیں اور یہ چٹنی میں نے آپ کے سامنے ریڈی کی تھی اور یہ ہرائیٹا ہے جو میں نے زیرے والا رائیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے اور کچھ سیلت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے ہمارے بیف اسٹک بوٹی تیہا ہے تو آپ اسپیسپیک کو ضرور ٹرائے کریں فیملی اور ٹرینز میں بھی شیئر کریں اور مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتا لیے گا کہ آپ کو کسی لگیں میری ریسیپی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا لانسیس موسیقی 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 موسیقی